السلام علیکم ویلکم توہر چینل کیچن ویچ سنی رزا آج میں آپ کے لئے گریوی کوکونٹ چکن لے کے آئیے ہیں جو کہ کوکونٹ ملک سے ریڈی کروی بہت مزے گا بنتا ہے جن کو جو تو کوکونٹ لور ہیں ان کے لئے تو بہت زبردست یہ چکن ہے میں نے دو بڑے سائز کے پیاس لیے ہیں ہاف کا پاوئل لے کے اس میں ہلکا سا فرائی کریا اور اس میں میں نے دو سبز میرچر ڈال دیا اور ایک کمارٹر شیل کے برے ڈال دیا اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرتے کیونکہ یہ اس کا ڈاک کلر نہیں ہونا چاہیے بس اتنا کلر صحیح ہلکا سا میں نے آئیل لیا ہے ابھی آئیل کی اور ضرورت پڑے گی تو میں اس کو فرائی کر کے نکال کے تھنڈائی ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں میں دیسی چکن میں بنانے لگی ہوں تھوڑا سا آئیل اور ڈال دیتی ہوں میں اس میں آپ نے بہت زیادہ آئیل نہیں ڈالنا اس میں زیادہ آئیل اچھا نہیں لگتا تو آپ نے بس تھوڑا ہی آئیل ڈالنا اس میں اس میں لسہ ندرہ کا پیسٹ میں نے آٹھ سے دس سبز میرچے لے ان کو بھی اسی میں پیس لیا تھا تو قریبا یہ ٹو ٹیبل سپون بن جائے اس کو ہلکا سا فرائی کرتی اسی آئیل میں جس میں میں نے پیاس فرائی کیا تھا وہ تھنڈے ہونے کے لئے رکھ دی تو ادھر میں یہ لسہ ندرہ کا اور سبز میرچوں کا پیسٹ اس کو فرائی کرتی اور اس کے بعد اپنے دیسی چکن لینا ہے دیسی چکن میں وہ بہت مزے گا بناتا میں نے تقریبا ایک کلو دیسی چکن لے لیے اس کو اس میں ڈال کے اور فرائی کر لیتی ہو ہلکا ہلکا فرائی کرتی جاتی ہو ہلکی آنچ پہ آپ نے اتنی ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے کہ یہ آپ کے لسہ ندرہ کا پیسٹ ہے جو جلے نہیں اور اس کو چکن جب آپ اس میں ڈالیں گے تو چکن پانی چھوڑ دے گا اس سے بھی یہ لسہ ندرہ کا پیسٹ زیادہ جلے گا نہیں اور نمک ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے وہ اتنی در فرائی ہوتا ہے تو جو میرے پیاز رکھے ہوئے تھے اس میں میں نے ایک بڑا کپ بھر کے دہی کا ڈال ہے اور ایک ہی بڑا کپ بھر کے میں نے کوکونٹ ملک ڈال دیا یہ آپ فرش کوکونٹ لے کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو میں نے بس کوکونٹ ملک میرے پاس تھا تو اس ہی سے میں نے ریڈی کر رہی ہوں اب جو پیاز سبز میر چھوٹھ ماتھر میں نے فرائی کیا تھے اس کو اس میں ڈال کے آپ نے اس کو بس پیسٹ ریڈی کر لینا ہے چکن فرائی ہوتا جا رہا ہے بس چکن تقریباً فرائی ہو گیا اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کہنا ہے جو پیسٹ میں نے ریڈی کیا وہ اس میں میں ڈال رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے پیسٹ بنا کے اس میں ڈال دینا ہے بہت سمپل طریقے سے بہت ہی جلدی بن جائے گا آپ دیکھئے گا اور یقین کیجئے گا کہ اس کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے جن کو تو کوکونٹ پسند دے ان کے لیے تو یہ چکن بہت مزے کا بنے گا مجھے بہت زیادہ پسند ہے کوکونٹ تو مجھے یہ چکن بہت مزے کا لگا تھا جب میں نے یہ ٹرائی کیا اب اس کو دھک کے میں نے رکھ دیا تھا تقریبا پانچ منٹ کے لیے کیونکہ دیسی چکن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے گلے میں تو میں نے اس لیے اس کو پہلا دھک کے رکھ دیا ہے اس میں میں نے کالی مرچ کا پاوڈر تقریبا ون ٹیبل سپور بھر کے ڈال کے اور یہ میرے پاس ہے ایک کب میں نے دودھ کی بلائی لی تھی جو میں نے اس میں ایڈ کر دیئے کیونکہ یہ کریمی سا بنے گا اس میں بہت مزے کا فلیور آئے گا کریم سے بھی آئل نکل آئے گا یہ یاد رکھئے گا کوکنٹ ملک ڈالا ہے اس میں بھی آئل ہوگا تو اس لیے آپ نے کم آئل ڈالنا ہے سبز مرچوں کا فلیور بہت اچھا آجاتا ہے اب اس کٹ لگا کے بس یہ ڈال دیں بس یہ یاد رکھئے گا کہ جو دیسی چکن ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے گلے میں یہ تقریبا میرے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا تو اس میں یہ بن گیا دیکھیں بہت ہی زبردست کریمی سا چکن بن گیا ہے کوکنٹ چکن بہت مزے کا بنائے تو آپ نے ضرور ٹائی کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کا کیسے بنائے اور مجھے بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ میں آپ کے لئے بہت ساری ویڈیوز اور بھی لے کے آؤں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بہت جلدی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی مجھے بہت ساری ویڈیوز